پاکستانی خواتین کو دلہن بنا کر چین میں فروخت کیے جانے کی خبروں پر چین کا باقاعدہ موقف سامنے آ گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں مجیود چینی سفارت کھانے نے امریکی میڈیا کی ریپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا ہے امریکی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ کم از کم 629 پاکستانی لڑکیوں کو چین میں دلہن بنا کر فروخت کیا گیا ہے امریکی نیوز ایجنسی ایس او سی ایڈ پریس نے گزشتہ روس اپنی ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ حال ہی میں 500 سے زائد پاکستانی لڑکیوں کو چین میں فروخت کیا گیا ہے فروخت ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ نہ صرف ناروہ سلو کیا گیا بلکہ انہیں جسم فروشی کے منظم کاروبار میں دھکیلا گیا اور متعد کے عوضہ فروخت کیے گئے امریکی میڈیا کی ریپورٹ پر عدی عمل دیتے ہوئے چینی سفارت کھانے کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے مندرجہ بالا ریپورٹس کا جائزہ لیا ہے تاہم یہ پرانے اور مند گھڑک الزامات کے سوا کچھ نہیں ہے چینی حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان میں موجود چینی سفارت کھانا ان شادیوں سے متعلق ایک بار پھر اپنا موقف دھوراتا ہے کہ اگر کوئی بھی تنظیم یا ارگنیزیشن شادیوں کی آڑ میں جرم کرے گی تو چینی حکومت شادی کا تحافظ اور مجرم کا محاسبہ کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ کافشوں سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں اور مستقبل میں بھی ایسی کسی بھی صورتحال میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا